اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل منافق ایپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے اجالہ کے گھر میں اس کے باپ کی موت کی صفح ماتم بچی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک اور برے خبر ملتی ہے اجالہ کو اسپتال سے کال آتی ہے کہ آپ کے بھائی دم توڑ گئے ہیں یہ سن کے اجالہ پہ تو جیسے سکتہ تاری ہو جاتا ہے اور اجالہ کی ماں روتے ہوئے پوچھتی ہے بتاؤ تو سری کیا ہوا میرا بیٹا تو ٹھیک ہے نا جب آپ کیوں نہیں دیتی میری سانس رک رہی ہے تو اجالہ روتے بتاتی ہے کہ بھائی بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے گھر کا آخری سہارا بھی چلا گیا اجالہ کے بھائی اور باپ کی موت کے بعد ارمان اجالہ کے گھر پانچ لاکھ روپے کا چیک پیجتا ہے یہ سب وہ جھوٹی ہمدردی دکھانے کے لئے کرتا ہے کہ اجالہ اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر نہ کر دے اجالہ ارمان کے آفیس جاتی ہے اور کہتی ہے پہلے آپ نے مجھے باپ کے سائے سے محروم کیا اور اب مجھ سے میرا بھائی بھی چھین لیا تو ارمان کہتا ہے میں آپ کے عذبات سمجھ سکتا ہوں اس پہ اجالہ کہتی ہے آپ کچھ نہیں سمجھ سکتے لیکن اب میں آپ کو سمجھا کے رہوں گی اور اجالہ پانچ لاکھ روپے کا چیک ارمان کے موں پہ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کبھی بھی اس بول میں مت رہنا کہ میں تمہیں اپنے بھائی اور باپ کا خون ماف کر دوں گی ادھر فیکٹری کے باہر پورا میڈیا موجود ہوتا ہے میڈیا والے اجالہ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بھائی اور والد کو انصاف مل جائے گا تو اجالہ کہتی ہے مجھے اللہ پہ پورا بروسہ ہے میرے باپ اور بھائی کا ناحق قتل ہوا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گی ارمان اپنے گھر میں بیٹھا اجالہ کی میڈیا پہ کی جانے والیے تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے یہ سب سن کے ارمان پریشان ہو جاتا ہے اجالہ فیکٹری کے دوسرے ملازمین کو اکٹھا کر کے انصاف مانتی ہے اور یہ تمام ملازمین ارمان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں ارمان اور اس کی ماں گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ گاڑی کے سامنے آ کے گاڑی کو روک لیتے ہیں اور نالے لگاتے ہیں ہمیں خون کا انصاف چاہیے ارمان کی ماں ارمان سے کہتی ہے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تو ارمان کہتا ہے ماں مجھے کیا پتا تھا بعد اس حد تک بڑھ جائے گی ارمان اس معاملے پہ اپنے دوست حمزہ سے بات کرتا ہے حمزہ جانتا ہے اجالہ نور کی استانی ہے اس لئے وہ سکول پہنچ جاتا ہے حمزہ سکول کو سب سے زیادہ فنڈز اور ڈونیشن کرتا ہے اس لئے سکول میں حمزہ کی بات مانی جاتی ہے حمزہ اجالہ کو بلواتا ہے اور اجالہ سے کہتا ہے اب تمام گھر کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر میں چاہوں تو آپ کی پرموشن کروا سکتا ہوں بس ایک چھوٹی سی بات ماننا ہوگی تو اجالہ کہتی ہے کون سی بات تو حمزہ کہتا ہے آپ نے میرے دوست ارمان پہ یو کیس کروایا ہے وہ فورم واپس لے لیں اجالہ کہتی ہے اچھا تو آپ پھر میری مجبوری خریدنے آئے ہیں